ماضی بعید میں اختلاف کو زور زبردستی سے ٹھیک کیا جاتا تھا جیسے کہتے ہیں نا might is right اس کی لٹھی اس کی بھیلس تو یہ آج کی دنیا میں اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا آج کی دنیا میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ لوجک سے قائل کریں آپ دوسرے کو سمجھائیں اور جب ہمیں ایک دوسرے سے شکایات پیدا ہوتی ہیں تو ہمیں باتچیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہمیں شکایت ہوتی ہے تو ہمارے پاس کوئی سلوشن بھی ہونا چاہیے جب ہمارے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ کوئی باتچیت ہوتی ہے اور الجھن پیدا ہوتی ہے تو ہمیں اس کو فوکس کرنا چاہیے اصل ایشو کی طرف یعنی ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہی بات ہونی چاہیے جو وجہ تنازع ہے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے دوسرے کو تو بہت بعد میں ہم پہچانیں گے جب تک ہم اپنے گریبان میں جھانکنے کی صلاحیت نہیں رکھتے جب تک ہم اپنے روئیوں کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے جو کہ ایک بہت بڑی صلاحیت ہے جسے میٹ کاغنیشن کہتے ہیں سیلف ایکچولائیزیشن دیکھیں سیکالوجی کیسے مرج کرتی ہے ہمارے ریلیجن کے ساتھ اور آج سے چودہ سو سال پہلے اتنی گہری باتیں جو ہمیں بتائی گئیں آج سیکالوجی پچھلے دو ڈھائی سو سال سے اس کو لوجک کے تحت منطق کے تحت ریسرچ کے تحت آپ کو واضح کر کے بتا رہی ہے یعنی محض اس چیز پہ ہم تکیہ نہیں کر سکتے کہ فلان آدمی کا سٹیٹس یہ ہے تو اس سے کوئی خطرہ نہیں یا فلان آدمی کا ہمارے ساتھ رشتہ یہ ہے تو اس سے کوئی خطرہ نہیں یہ میرٹ پر ہوتا ہے اور پھر یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ آج جس طرح ہماری زندگی گزر رہی ہے ہمیشہ ایسی گزرتی رہے گی لیکن ایک دن صبح ہم اٹھتے ہیں اور ہم گین لے کے گول کرنے کے لئے طرف چلتے ہیں اور گول کے نزدیک پہنچ کے ہمیں پر چلتا ہے کہ گول پوسٹ تو اپنی جگہ بدل چکا ہے اور ہمیں اپنا رخ بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے موسم بدلتے رہتے ہیں حالات بدلتے رہتے ہیں مسائل نئے نئے سامنے آتے رہتے ہیں تو ہمارے پاس سوائز کے کہ اس قدرت کے کارخانے میں سنکرونائز چلنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے